اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز قدرتی وسائل کی تلاش و ترقی کے منصوبوں پر صوبے کے اختیارات کا تحفظ کریں گے جام کمال بلوچستان کے کئی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد ٹڈڈی دل کی کوئیچا اور مستونگ میں یلغار خصوصی افراد کے لیے سرکاری ملازمت میں مختص کوچے پر ہر صورت عمل درامت کیا جائے گا امان اللہ یاسین زائی بلوچستان میں زراد کے شعبے کی بہتری کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں زمرک اچک زائی خواتین کی عزت ہر حال میں لازم ہے اس پر کسی قسم کا سمجھواتا نہیں کیا جا سکتا زیا لانگو ذاتی مفادات کے لیے قوم پرستی کا جراما رچا کر بلوچ عوام کو گمرخ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی بلوچستان سیاسی جماعتیں اور میڈیا بلوچستان کے ساحل اور وسائل کے تحفظ کے لیے جد جہد کریں لشکری رئیسانی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علی بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کانسل کے آئندہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل امور کے جائزہ اور اس حوالے سے صوبائی حکومت کے موقف کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس منقد کیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علی بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ صوبائی حکومت ہر فورم پر بلوچستان کے عوام کے حقوق کے تحفظ اور مفادات مقدم رکھے گی مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس میں صوبے کے وسیح تر مفاد کے مطابق موقف اپنایا جائے گا بلوچستان کو کرپشن سے پاک کرنے کا عظم ہے بدونوانی کے خاتمے کے لیے میریچ کا اصول بنیاد ہے نہ اہل افراد خرابی کے ذمہ دار بنتے ہیں فیصلہ سازی کے مرحلے میں میریچ کے اصولوں کو مخلوطے خاطر رکھنا ہوگا اجلاس میں 1991 کے عرصہ معاہدے کے مطابق بلوچستان کے حصے کے پانی کے حصول کے لیے بھی جاندار موقف اختیار کرنے پر اجلاس کے شرکہ کا اتفاق ہوا بلوچستان کے مختلف ذرعی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد ٹڈڈی دل کوئچا اور مستونگ پہنچ گئی ٹڈڈی دل دو روز میں نوشکی اور خاران پہنچ جائے گی ادارہ پلانٹ پروٹیکشن نے زمینداروں کو ٹڈڈی دل سے بچاؤ کے لیے شور مچانے، دھول اور پٹاخے بچانے کی ہدایات کی ہیں ذرعی کے مطابق ٹڈڈی دل کا کوئچا آنا متوقع نہیں تھا لیکن ہوای چلنے کے باعث ٹڈڈی دل کی بڑی تعداد دی روٹ ہو کر کوئچا مستونگ اور پشین تک پہنچ گئی ہے پلانٹ پروٹیکشن کے حکام کا کہنا ہے کہ دو روز میں یہ کوئچا سے نکل کر لوشکی اور خاران پہنچے گی ٹڈڈی دل سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے جس کے لیے ان علاقوں کے زمینداروں کو آگاہ کر دیا جائے گا گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا کہ پوری دنیا میں تین دسمبر کو خصوصی افراد کا عالمی دن کے طور پر بنایا جاتا ہے جس کا مقصد خصوصی افراد کے ساتھ معاشرے کو زندہ رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے مصبت اور خوشکوار رویہ رکھیں اور ان کے حقوق اور مختص کوچا کی پاسداری کو یقینی بنائیں گورنر یاسین زئی نے ماذور طلبہ و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے اور جدید مہارتیں سکھانے والے اساتھ ساکرام کو خراجر تحسین کا مستحق قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ سائنس ان ٹکنالوجی کے اس تیز رفتار اور ترقی یافتہ دور میں آپ جمعانی معذوری کا شکار تو ہو سکتے ہیں لیکن مجبور ہرگز نہیں جس کی مثال سٹیفن ہاکنز ہیں طلبہ اپنے ذہنوں کو علم کی روشنی سے روشن کر کے ہی مستقبل کے چیلنجز سے نبتنے کے قابل بن سکتے ہیں سیرے ذرات انجیمیر زمرک خان اچک سے ہی نے کہا کہ حکومت بلوجستان ذرات کے شعبے کی بہتری کے لیے خاطر خواہ اقتماعت کر رہی ہے صوبے میں زمینداروں کو گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت ایک ہزار ٹریکٹر میاری اور کم پانی استعمال کرنے والے پودوں کے بیچ فراہم کیے جا رہے ہیں وفاق کتاب ان سے زمینداروں کو زیتون کے چھ لاکھ پودے فراہم کر دیے گئے ہیں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے جانب سے ڈیمز کے کمانڈ ایریا کی بہتری کے لیے دس ارب روپے کے منصوبے میں بھی صوبائی حکومت شراکردار ہے صوبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو نے کہا کہ خواتین کی عزت ہر حال میں لازم ہے اس پر کسی قسم کا سمجھاتا نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے قانون کے دائرے میں رہ کر حل کیا جائے گا ابلوجستان میں خواتین کو جتنی عزت دی جاتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے شہید غوث اللہ کے قاتلوں کے حوالے سے پیش رفت ہوئی اصل قاتل ایران میں ہے جنہیں جلد گرفتار کر کے قانون کے کچہرے میں لائیں گے اواران سے گرفتار خواتین عدالت میں پیش کر دیا ہے تشدد یا حب سے بیجا میں رکھنا جھوٹ پر مبنی ہے حکومت شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلوجستان کے سرمیر علی مدد جتک نے کہا ہے کہ بلوج قوم پرستوں نے دوہزار اچھارہ کے انتخابات میں قوم پرستی کے نام پر ووچ حاصل کر کے پندرہ ماہ گزرنے کے باوجود سرعاب کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی یہ عوام کی مفاد میں فیصلے نہیں کرتے بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم پرستی کا ڈراما رچا کر بلوج عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی رہائشگاہ پر سرعاب کے قبائلی امائیدین سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پانی میسر ہے نا گیس و بجلی ہر روز خواتین اور بچے گھروں سے نکل کر گیس پریشن میں اضافے اور مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں حکومت نے مہگائی بروزگاری اور اپنی نااہلی کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے پوچو خاندان کی قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں بلوش نیشنل پاچی کے مرکزی رہنما نوابزادہ حاجی میر لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ پروگریسیو جماعتوں اور جمہوریت کا راستہ روکنے کے لیے ماضی میں ریاست فریق بنی جس سے بنگلہ دیش کا سانحہ رونما ہوا ایک بار پھر ملک کے بائیس کروڑ عوام کو ماضی کی طرح امریکہ برطانیہ سعودی عرب عرب امارات اور اب چائنہ کے حوالے کر کے ملک میں شمالی کوریا کا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انتہائی خطرناک ہے ہم رقبے کے لحاظ سے ملک کا ساٹھ فیصد حصہ ہیں لیکن بلوشستان کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے میڈیا میں بھی بلوشستان کے حوالے سے بلیک آوٹ ہے وفاقی حکومت کی مشروط حمایت کر رہے ہیں اگر چھے نکات پر عمل درامت نہیں ہوا تو پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا مزید وفاقی حکومت کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج جی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز